اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سکٹی فائیو نیوز ایچڈی خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ سے میازشان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ذلعی صدر ایمین نے چوہدری رضا رسول اللہ گممن نے کہا ہے کہ وفاق میں بیٹھا پی ڈی ایم اتحاد ملک کو مزید انتحانوں میں نہ ڈالے اور فوری طور پر عام انتخابات کا ایران کیا جائے پی ڈی ایم میں شامل جماعتین وشتہ دیوار پڑھ لیں انتخابات جادی ہوں گے امران خان کی کیاتھ میں تحریک انصاف تین چتہی اکثریت سے اکتدار میں آئے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے جگتپور میں چوہدری محمد امران ویس کے ڈیرے پر چون کلوڑ رپے کی لاغت سے ایک سو انتیس تا ایک سو تیتیس گاہبے تک تعمیر ہونے والی کارپٹنوڑ کے اتطاہ کے موقع پر گیا اس موقع پر سابق ایم پی اے رائے احسر رضا خرل چوہدری سناولہ گورسی میاں مجید شفقت جوید وینس تارک گل راجہ محمد افضل نمبردار راجہ واجد محمود کینی علیم گجر رانہ افتخار اور دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا عوام ملک اور اپنے حالات میں کسی طرح کی مصبر تبدیل ہی آنے کی بجائے مزید نظری کی طرف جانے کی وجہ سے کئی دہائیوں سے حکومتیں کرنے والوں سے بیزار ہو چکے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور انہیں انتخابات میں مسترد کر دیں گے اس لیے بلدیلتی اور عام انتخابات سے راہ افرار چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو سیاسی طور پر شعور دیا ہے اور اب انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ملک میں نظام بدلنے کریپشن کے خاتمے اور اصلاحات کے لیے عمران خان کو واضح اکثریت سے کام یاد کرانا ہے تاکہ ملک کی قسمت بدلنے کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہ آسکے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے صحت کار پناہ گاہ دستر خان اور احساس پروگرام سمیت عوام کی فلاہ و بہبود کے درجلوں مصوبے شروع کیے جبکہ پی ڈی ایم حکومت نے نہ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کیا کیمرہ مین رانہ زہد کیمرہ میاں زشان